اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج جو ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہمیں یہ بتائے گا کہ پڑھنا بچوں کا کیسے بنیادی حق ہے اور اگر یہ حق ہم انہیں نہیں دیتے تو ہم کس قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے بچوں کے ایکوالٹی کے ایشوز آتے ہیں کیسے انشور کرتی ہے کہ بچوں کو یہ بنیادی حق ملے اور وہ پڑھنا سیکھیں اور اگر وہ یہ نہ سیکھ سکیں اور یہ حق ہم انہیں نہ دیں تو کیا کچھ ان کے مستقبل کے ساتھ ہو سکتا ہے تو لیکن اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ لٹرسی ہے کیا بنیادی طور پر لٹرسی ہے کہ آپ کوئی بھی زبان ایک یا ایک سے زیادہ اس کو پڑھ سکتے ہوں اس کو لکھ سکتے ہوں اسے سمجھ سکتے ہوں اور آپ میٹ کی بیسک سکلز جانتے ہوں اگر ہم دنیا کا ڈیٹا دیکھیں تو 86.3% اپروکسیمیٹی لوگ ہیں جو لٹریٹ ہیں جن میں 90% مرد ہیں اور 70% خواہتین ہیں اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کا ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے ہم صرف 58% لوگ ہیں جو لٹریٹ ہیں ان اصولوں کے تحت جس کے اندر 48% خواہتین ہیں اور 70% مرد لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ 22.5 ملین بچے پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو آج تک کبھی سکول ہی نہیں گئے اور ان کو کسی بھی قسم کی لٹریٹرسی سکل ان کے اندر موجود نہیں ہے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریڈنگ بچوں کا بنیادی حق کیوں ہے اور اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو سب سے امپورٹن چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو بچے پڑھ لگ جاتے ہیں اور ان کا مستقبل جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے وہ بہتر روزگار کما سکتے ہیں وہ بچے جو پڑھ لگ جاتے ہیں جن میں لٹریٹرسی سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کا پوٹینشل بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں اپنی سوسائیٹی میں بہتر طریقے سے سرف کر سکیں پارٹیسپیٹ کر سکیں وہ بچے جن کے اندر لٹریٹرسی سکلز ڈیویلپ ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے کہ ہمارے پاس یونیسکو کا کیا ڈیٹا موجود ہے اور وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہماری دنیا میں کیا جیزیں ہیں ایک چیز تو نمبر ون فیکٹ ہے کہ تمام بچوں کے اندر لٹریٹرسی سکلز ڈیویلپ نہیں ہیں ہماری دنیا کے بہت بڑی پاپولیشن ہے اور اس میں پاکستان کے بہت بڑی پاپولیشن ہے جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتی یونیسکو کے مطابق پوری دنیا میں 250 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اور پاکستان میں ان کے داتا 22.5 ملین کے قریب ہے جو کسی بھی قسم کے سکول میں آج تک کبھی بھی نہیں گئے اس کے علاوہ 6-17 ملین ایسے ایڈالٹس ہیں جو پڑھ تو سکتے ہیں پر وہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ 750 ملین لوگ ایسے لوگ ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑی تعداد خواتین کی ہے اب ہم اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسی ایسے 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 ہیں جو کہ لیٹرسی کے لیے اور ریڈنگ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور وہ کیسے بتا رہے ہیں کہ why it is important so we have an example over here the international literacy association آئی ایل 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 جو بنیادی مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے board of directors اور تمام لوگ they are determined کہ دنیا میں ہم ایسے طریقے سے ایسے رولز بنائیں جس میں ملکوں کو انشور کریں کہ وہ یہ جان لیں کہ پڑھنا بچے کا بنیادی حق ہے جب تک ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں تب تک ہم بچوں کے لیے facilities available نہیں کریں گے جس سے بچے جو ہیں پڑھنا لکھنا سیکھ سکیں اور جان سکیں تو یہ ایک campaign ہے جو بچوں کے حقوق کے متعلق ہے اور اس campaign میں انہوں نے دس ایسے rights بتائے ہیں جو بچوں کے پڑھنے کے حقوق ہیں اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ان حقوق کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایسا ایجوکیٹر آگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ ٹیچر ٹرینر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ campaign successful ہو اور ایک mass majority بچوں تاک یہ skills پہنچ سکیں اور ہم ٹیچر کو empower کریں parents کو empower کریں کہ وہ بچوں میں reading اور reading comprehension skills develop کر سکیں تو اس کے آگے ہم ہر رائٹ کو one by one پڑھیں گے اور اگلی آنے والی slides میں دیکھیں گے موسیقی